اسلام علیکم ساتھیوں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالیج کوئٹا کے شعب اردو کی جانب سے ڈیجیٹل لیکچر سیریز کے سلسلے میں کشان دی ہم شروع کرنے جارہے ہیں بی ایس اردو کے پانچ میں سمسٹر کے نساب کے سلسلے میں لیکچر سیریز کا سلسلہ آئیے چلتے ہیں آج کے لئے فاؤنڈیشن ون میں ہمارے پاس کورس ہے نسری اصناف تاروف تفہیم حصہ دوام اس کا پہلا حصہ جس میں کچھ اصناف شامل تھیں چوتھے سمسٹر میں شامل تھا اب ہم دیکھیں گے دوسرے حصے میں کچھ مزید اصناف جن میں سر فیرست ہے آپ بیٹی پہلی سنف ہے جس کو آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے اس کی تعارف تفہیم اور ایک اقتباس قدرت اللہ شہاب صاحب ہمارے مشہور عدیب ہیں ان کی مشہور آپ بیٹی ہے شہاب نامہ اس میں سے کچھ اقتباس میں شامل ہوگا تو آئیے شروع کرتے ہیں آپ بیٹی کی تعریف سے کہ آپ بیٹی ہوتی کیا ہے خود نوشت بھی کہہ سکتے ہیں دوسری تعریف دیکھئے خود نوشت سوانے عمری کی سادہ سی تعریف تو بس اتنی ہے کہ وہ سوانے عمری جو خود لکھی گئی ہو یہ ڈاکٹر پرویز پروازی صاحب کا کہنا ہے سوالے سے اسی طرح نقوش بڑا مشہور عدبی رسالہ رہا ہے جون انیس سو چونسٹھ میں انہوں نے آپ بیٹی نمبر شائع کیا تو اس کے ایڈیٹر محمد تفیل صاحب نے اداریہ میں لکھا آپ بیٹی کسی انسان کی زندگی کے تجربات ہے جو خود اس نے بے کموں کاست اور راست راست کلم بند کی ہو جسے پڑھ کر اس کی زندگی کے نشیب اور فراز معلوم ہو اس کے نہاں خانوں کے پردے اٹھ جائیں اور ہم اس کی خارجی زندگی کے سوا اس کی داخلی زندگی کے تجربات میں بھی جھانک سکیں یہ ایک طرح سے مربوط تعریف بن جاتی ہے آپ بیٹی کی اچھا اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھئے کہ انگریزی میں آپ بیٹی کو آٹو بائیو گرافی کہتے ہیں اب ذکر کرتے ہیں آپ بیٹی کا خاکہ کہ اگر آپ اپنی آپ بیٹی لکھ رہے ہیں تو اس کی ترتیب کیا بنیں گی سب سے پہلے پیدائش جس میں آپ اپنا علاقہ اور خاندانی پسمندر بتائیں گے اس کے بعد بچپن پھر تعلیمی سلسلہ اور مشاغل اس میں آتے ہیں لڑکپن اس میں عالی تعلیم اور دیگر مشاغل کا ذکر ہوتا ہے جوانی جس میں اہم حالات و واقعات بیان ہوتے ہیں عدیر عمری جس میں اہم حاصلات زندگی کا بیان ہوتا ہے اور پھر اختتامیہ جس میں اہم اسبا کے حیات یعنی آپ نے اپنی زندگی سے کیا حاصل کیا کیا سیکھا تاکہ لوگ آپ بیٹی کو پڑھیں تو اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکیں کئی معروف عدیبوں نے اس خاکے کو فالو نہیں بھی کیا ضرور نہیں کہ اس کو سامنے رکھ کر ہی لکھاؤ لیکن بارال اگر آپ آپ بیٹی لکھ رہے ہیں تو اس کا بنیادی خاکہ یہی بنتا ہے اب ذکر کرتے ہیں عدیر کی پہلی خودنوشت کا اس کتاب کا نام ہے تواریخ اجائب المعروف کالا پانی اس کے مصنف ہیں جعفر تھاناسری صاحب اس کی اشارت ہے پہلی اٹھارہ سو چوراسی کی یہ بنیادی طور پر اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں جو لوگ انگریزوں کے خلاف لڑے ان کو انگریزوں نے پکڑ کر انڈیمان میں جو جس کو کالا پانی کے نام سے مشہور ہے جزیرے میں بھیج دیتے تھے جعفر تھاناسری صاحب بھی ان لوگوں میں شامل تھے انہوں نے وہاں کے حالات اور اپنے حالات زندگی بھی اس میں بیان کی ہیں تو اس کو اردو کی پہلی خودنوشت ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے اسی طرح اردو کے خدا سخن میر تکی میر نے بھی اپنی سوان عمری لکھی مگر یہ پہلی دفعہ فارسی میں شایع ہوئی بعد ازاں اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا میر کی آپ بیتی کے نام سے فارسی میں یہ ذکر میر کے نام سے لکھی گئی ہے بات کرتے ہیں اردو کی معروف آپ بیتیوں کی ان میں سرے فیرستے سردار دیوان سنگھ مفتون کی ناقابل فراموش زیڑے بخاری کی سرگزشت جوشملی آبادی کی یادوں کی برات احسان دانش کی جہان دانش مشتاقہ من یوسفی کی زرگزشت قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ ممتاز مفتی کی علق نگری جسٹس جاوید اقبال کی اپنا گریبان چاک ادا جعفری کی جو رہی صبح خبری رہی اور عمرتہ پریتم کی رسیدی ٹکٹ اس کے علاوہ بھی کئی معروف آپ بیتیاں لکھی گئی ہیں لیکن یہ ایک طرح سے وہ آپ بیتیاں جو کسی نہ کسی حوالے سے رجحان ساز رہی ہو جیسے ناقابل فراموش سردار دیوان سنگھ مفتون ریاست دلی جو آزاد ریاست ہوا کرتی تھی اس کے باقدر رپورٹر تھے تو اس زمانے کے حالات اور اپنے حالات زندگی انہوں نے تفصیل سے لکھے ہیں اسی طرح سرگزشت زیڑے بخاری صاحب جو پاکستان ریڈیو پاکستان کے بنیاد گزاروں میں شامل ہوتے ہیں یادوں کی برات جوش ملی آبادی جن کو شائر انقلاب کہا جاتا ہے انہوں نے اس کتاب میں اپنے اٹھارہ معاشقے بھی کھل کر لکھے ہیں جہان دانش احسان دانش جو مزدور شائر رہے ہیں بنیادی طور پر راج مستری تھے انہوں نے اپنی زندگی کے حالات لکھے ہیں زرگزشت مشتاک امن یوسفی صاحب مشہور مزانگار یہ کیونکہ بینک سے وابستہ رہے تو انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا زرگزشت الکھنگری ممتاز مفتی کی یہ فکشن کے انداز میں لکھی گئی ہے اس کو ناویل بھی کہا جاتا ہے یہ دو حصوں میں ہے الکھنگری اور علی پرکا ایلی کی نام سے جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کیونکہ علامہ اقبال صاحب کے صاحب زادے رہے ہیں تو بڑی اہم آپ بیتی ہیں ان کی بھی ادا جعفری کو اردو شائری کی خاتون اول کہا جاتا ہے ان کی بڑی اہم آپ بیتی ہے جو رہی صبح خبری رہی اور اسی طرح مرتع پریتم جو پنجابی اور اردو کی معروف شائرہ اور فکشن نگار رہی ہیں انہوں نے اس میں ساہر لدھیانوی کے حوالے سے جو ان کی قربت رہی ہے اس کو بیان کیا ہے معروف عالمی عدبی سیاسی شخصیات کی آپ بیتیوں کا ایگزیکٹ کر لیتے ہیں بینجمن فرنکلین اس میں سرے فیرست ہیں یہ اٹھارویں صدی کے عدیب سیاستدان سماجی ورکر موجود رہے ہیں یہ امریکہ کے بانی سیاستدانوں میں سے سترہ سو نوے میں ان کی وفات ہوئی ہے جان جیک روسو یہ بڑے مشہور فرانسیسی عدیب ہیں جنہوں نے سوشل کانٹریکٹ کے حوال سے بڑی مشہور کتاب لکھی جو سماجی معاہدہ کے نام سے اردو میں موجود ہے ان کی عابیتی اردو میں اعترافات کے نام سے ترجمہ ہوئی ہے بہتی خوبصورت کتاب ہے مارک ٹوین یہ بھی امریکہ کے استاد مزاہ نگار آدم ہوا اور شیطان کی ڈائری کے نام سے بڑی چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بہت زبردست انیس سو دس میں ان کی وفات ہے ان کی آٹو بائیوگرافی بھی انگریزی میں شائع ہو چکی ہے این اے فرنک یہ ایک نوجوان لڑکی ہے جرمن یہودی جو دوسری عالمی جنگ میں نازی افواج کے ہاتھوں ہالو کاسٹ کے مشہور واقعے میں ماری گئی صرف سولہ سال کی عمر میں انیس سو پینتالیس اس کی وفات ہے دی ڈائری آف ینگ گرل کے نام سے اس کی عابیتی ہے جس میں دوسری عالمی جنگ کے واقعات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے یہ گونگی اور بحری بچی بھی تھی ایرنسٹ ہیمنگوے بڑا مشہور ان کا ناویل انگریزی میں ڈا اولڈ مین اینڈ سی کے نام سے جو بڑا اور سمندر کے نام سے اردو میں بھی موجود ہیں امو ایبل فیسٹ کے نام سے ان کی ان کی آٹو بائیوگرافی موجود ہے ان کی وفات انیس سو اکسٹ کی ہے میکسم گورکی روس کے بڑے مشہور ناویل نگار ان کی آٹو بائیوگرافی تین حصوں میں ماں کے نام سے ان کا بڑا مشہور ناویل ہے ساری دنیا میں مشہور ہے آٹو بائیوگرافی ان کی تین حصوں میں شائع ہوئی اردو میں یہ ایک حصے میں گورکی کی آب بیتی کے نام سے موجود ہیں برٹرن رسل برطانیہ کے بڑے مشہور فلسفر عدیب دانشور نوبل انامی آفتہ عدیب ہیں ان کی وفات انیس سو ستر کے زمانے کی ہے انہوں نے فلسفے میں بہت بڑا کام کیا اور اس کے علاوہ ان کی آب بیتی اردو میں رسل کی آب بیتی کے نام سے قاضی جاوید صاحب نے ترجمہ کی ہے پابلو نیروڈا یہ بھی نوبل پرائز وینر ہیں چلی کے انقلابی شاعر ہیں اور یہ وہاں کے منسٹر بھی رہے انقلاب کے بعد انیس سو تہتر میں ان کی وفات ہوئی ہے اردو میں ان کی کتاب یادیں کے نام سے ترجمہ ہو چکی ہے آپ بیتی یہ بہت ہی خوبصورت آب بیتی ہے اردو کے طالب فلموں کو ضرور پڑھنی چاہیے اگاتھا کرسٹی یہ بھی انگریزی کی عدیب ہیں بنیادی طور پر برطانوی انگلیش بیسٹ سیلر کہا جاتا ہے ان کو فکشن رائٹر ہیں جاسوسی نوبل لکھتی رہی ہیں چھاسر جاسوسی نوبل اور چودہ آف سانوی مجموع ہیں ان کے انیس سو چوہتر میں ان کی وفات ہوئی ہے مایا انجلو بھی امریکن شائرہ ہیں گلوکارہ سماجی ورکر یہ بنیادی طور پر سیاہ فام تھی اور انہوں نے بہت جد و جہد کی سیاہ فاموں کے حوالے سے دوہزار چودہ میں ان کی وفات ہوئی ہے ان کی آبیتی آئے نو وائے دا کیجڈ برڈ سنگز کے نام سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ترجمہ منتا ہے میں جانتی ہوں کہ قیدی پرندے کیوں گاتے ہیں مہاتمہ گاندھی کے نام سے آپ سب معروف ہیں ان کی آبیتی شائع ہوئی ہے دا اسٹوری آف مای ایکسپیریمنٹس وید ٹروت اردو میں یہ تلاش حق کے نام سے موجود ہے ملکم ایکس یہ بنیادی طور پر امریکن سیافام ہی تھے ان کا اصل نام ہے ملک الشہباس یہ انہوں نے بھی سیافاموں کے حوالے سے بڑی جد و جہد کی ہے یہ وہاں پر منسٹر بھی رہے انیس سو پینسٹھ میں ان کو قتل کیا گیا ان کی آٹو بائیو گرافی اردو میں گوھر ہونے تک کے نام سے ترجمہ ہو چکی ہے نیلسن منڈیلا بڑا معروف نام ہے ان کی آبیتی لانگ واک ٹو فریڈم کے نام سے شائع ہوئی ہے جنوبی افریقہ کے سیافام لیڈر جنہوں نے ستائیس سال جیل میں گزارے دوہزار تیرہ میں ان کی وفات ہوئی ان کی آبیتی آزادی کی شہرہ پر کے نام سے اردو میں ترجمہ ہوئی ہے براک اوبامہ سے آپ سب واقف ہوں گے یہ حالی میں امریکہ کی صدر رہے دوہزار نو سے دوہزار سترہ تک ڈریمز فرم مائی فادر کے نام سے ان کی آبیتی موجود ہے اردو میں اوبامہ کی آبیتی کے نام سے ترجمہ ہوئی سیاسی لوگوں کا ذکر ہوا تو پاکستان میں بھی کئی سیاستدانوں نے اپنی آبیتیاں لکھی صدر آیوب کی مشہور آبیتی ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز جو اردو میں جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی کے نام سے شائع ہوئی ذلوفکار علی بھٹو نے اپنی آبیتی کا ایک بڑا حصہ لکھا ہے ایف آئیم عزیزی نیٹیٹ کے نام سے جو انہوں نے جب ان کو قید کیا گیا تھا مارشال اللہ کے زمانے میں تو انہوں نے جیل کے حالات و واقعات اور اپنی زندگی کے حالات لکھے ہیں اردو میں یہ اگر مجھے قتل کیا گیا کے نام سے موجود ہے بینظیر بھٹو ان کی صاحبزادی جو پاکستان کی وزیراعظم بھی رہی دو بار انہوں نے اپنی مشہور آبیتی آہ ڈاٹر آف دی ایسٹ کے نام سے لکھی ہے جس میں انہوں نے اپنے حالات زندگی بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں اردو میں یہ آہ مشرق کی بیٹی کے نام سے ترجمہ ہو چکی ہے خواتین کی آبیتی کا ذکر ہوا تو وہ پاکستان میں ایک بڑی مشہور خاتون تہمینہ درانی جو مصطفیٰ خر صاحب کی منکوہ رہ چکی ہے مائے فیوڈر لارڈ کے نام سے ان کی بڑی مشہور آبیتی ہے جس میں پاکستان میں خواتین کے مسائل اور سیاسی گھرانوں کے جو اندرونی معاملات ہیں ان پر بات کی گئی ہے اردو میں یہ میڈا سائن کے نام سے ترجمہ ہو چکی ہے پرویز مشرف صاحب پاکستان کے صدر رہ چکے ہیں انہوں نے اپنی آٹو بائیوگرافی ان دی لائن آف فائر کے نام سے لکھی اور یہ اردو میں ترجمہ ہوئی سب سے پہلے پاکستان کے نام سے اسی طرح پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی اپنی آٹو بائیوگرافی لکھ چکے ہیں یہ پاکستان پرسنل ہسٹری کے نام سے انگریزی میں اور پھر بعد میں اردو میں میں اور میرا پاکستان کے نام سے شائع ہوئی خواتین کا ذکر ہوا تو ایک نوجوان بچی پاکستان کی آئی ایم ملالا کے نام سے ان کی آٹو بائیوگرافی شائع ہوئی جو کرسٹینہ لیم بڑی مشہور صحافی رہی ہیں ان کے ساتھ مل کر انہوں نے لکھی ان پر حملہ ہوا تھا طالبان کی زمانے میں سوات میں جس میں یہ اتفاق سے بچ گئی تھی انہوں نے اپنے اس زمانے کے تمام حالات بتائے ہیں یہ اردو میں میں ہوں ملالا کے نام سے چھپ چکی ہیں ایک ذکر کر لیتے ہیں بلوستان میں آب بیتیوں کے حوالے سے چند مشہور عدبی اور سیاسی آب بیتیاں جن میں ملک فیض محمد یوسیب زئی کی آداشتیں عبدالزمندر چکزئی کی میں اور بیری زندگی میر غوث بخش بزنجوں کی مقصد سیاست گرخان نصیر کی ادبار کی چھاؤں میں عبداللہ جان جمال دینی کی لٹخانہ پروفیسر محمد علی شاہ کی آب بیتی بلوستان بیتی عزیز لونی صاحب کی عمر عزیز اہم آب بیتیاں ہیں اسی طرح بلوستان کے چیف سیکٹری رہ چکے ہیں آمند بخش لیڈی صاحب انہوں نے انگریزی میں اپنی آب بیتی لکھی ہے آن ڈی مڈ ٹریک کے نام سے اب آتے ہیں قدرت اللہ شہاب صاحب کی طرف جو ہمارے نصاب میں بھی شامل ہیں شہاب صاحب پاکستان کے مایاناز عدیب اور بیروکریٹ رہے ہیں یہ انیس سو سترہ کو گلگت میں پیدا ہوئے ریاست جمعہ کشمین میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد گورمنٹ کالی لاہور سے انگلیش میں ایم اے کیا اس کے بعد انیس سو اکتالیس میں انڈین سیول سروس میں شمولی تک تیار کی کہ وہ زمانے میں یہ ہندوستان ہوا کرتا تھا متحدہ ابتدائی ان کی پوسٹنگ رہی بہار اور عریصہ کے علاقوں میں جب پاکستان قائم ہوا تو یہ گورنل جنرل غلام محمد خان کے سیکٹری ہوئے اس کے بعد آیوب خان کے بھی سیکٹری رہے اس کے علاوہ یونسکو میں اقوام متحدہ ہوئے پاکستان کی نمائندگی کی پاکستان رائٹرز گلڈ جو پاکستانی عدیبوں کی ایک بڑی تنظیم جو اس کے یہ بانی سمجھے جاتے ہیں بنیادی شعبہ تحریر ان کے رہے ہیں افسانہ نگاری اور نصر نگار ہیں بہت ہی اچھے افسانوی مجموعہ ان کے یا خدا نفسانے مانجی اور صرفیتہ کے نام سے شائع ہوئے ان کی وفات انیس سو چھاسی میں انیس سو چھاسی میں ہوئی ہے شعاب نامہ ان کی بڑی مشہور آپ بھی تھی ہے آئیے کچھ اس کا ذکر کرتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کتاب ان کی وفات کے سال ہی میں لیکن ان کی وفات کے بعد انیس سو چھاسی میں شائع ہوئی اس لیے یہ متنازع بھی رہی اس کے کئی ابواب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ شاید ان کی وفات کے بعد شامل کیے گئے مثلا آپ اگر ویکی پیڈیا پہ سرچ کریں شعاب نامہ لکھ کر تو آپ کو اس میں خاصی تفصیلات ملیں گی آٹھ سو 93 صفات کی یہ طویل کتاب ہے اس کی چار حصے ہیں قدرت اللہ شعاب کا بچپن اور تعلیم پہ دوسرا آئی سی ایس میں داخلہ اور دور ملازمت تیسرا پاکستان کے بارے میں تاثرات اور چوتھا دینی اور روحانی تجربات و مشاہدات یہی چوتھا حصہ ہے جس میں کئی متنازع باتیں کی گئی ہیں جن پر اردو میں کافی تنقید بھی کی گئی ہے یہاں پر اگر آپ مزید تفصیل میں جائیں گے جس میں یہ چوتھے نمبر پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا چھوٹا مو بڑی بات اس کو اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں آپ کو مزید تفصیل ملے گی جس میں لکھا ہے دیکھیں کتاب کا یہ حصہ کافی متنازع رہا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شعاب صاحب کے دوستوں نے لکھ کر اس کتاب میں شامل کیا ہے یہ ان کی روحانی زندگی کی داستان ہے منتاز مفتی ساری عمر ان کی چوتھی سمت کے متعلق چلاتے رہے اور شعاب صاحب سے مسلسل انکار کرتے رہے لیکن انہوں نے اپنی اس آخری باب میں ذکر کیا ہے کہ کس طرح ایک نائنٹی نام کا کردار ان کو مستقل کے راز بتاتا تھا اور اس کو ہدایات دی جاتی تھی یہ وہ حصہ ہے اس کے علاوہ بھی اس پر کافی تنقید کی گئے مثلا ڈاکٹر پرویس پروازی جنہوں نے اردو میں آپ بیٹی کے حوالے سے اپنا پی ایش ڈی کیا ہے انہوں نے بھی اس پر تنقید کی نیا زمانہ میں ان کا ایک مضبون شائع ہوا ہے شعاب نامہ کے ہی حوالے سے وہ اس کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ شعاب نامہ قدرت اللہ شعاب کی سوان عمری نہیں ہے مگر عام طور پر لوگ اسے ان کی خود نوشت سوان عمری سمجھتے ہیں تو اس میں بھی انہوں نے بنیادی طور پر ان کا نکتہ یہی ہے کہ شعاب صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو فکشن کے زمرے میں آتی ہیں جبکہ آپ بیٹی براہے راست حالات اور واقعات کا بیان ہوا کرتا ہے تو اس طرح کی تنقید رہی ہے لیکن بہرحال شعاب نامہ اردو کی اہم ترین آپ بیٹیوں میں سے ایک ہے اور یہ آج بھی اردو کی جو سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتابیں ہیں یا آپ بیٹی ہیں ان میں سے سمجھا جاتا ہے دنیا بھر میں آج بھی آپ بیٹی اور فکشن ہی سب سے زیادہ پڑا جاتا ہے اس کے بعد آخری حصے میں شعاب نامہ سے ایک اقتباس شامل ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک ایسا حصہ لیا ہے جو نسبتاً مختصر بھی ہے جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کے حالات و واقعات آپ بیٹی میں بیان کرنے چاہیے یہ شعاب صاحب نے اپنی جو ملازمت تھی اس کے دور کا ایک ابتدائی واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک بوری خاتون کی مدد کی تو انہوں نے دعا نے ان کی جیم میں ڈال دیے جسے وہ رشوت تو نہیں اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں اس سے آپ کو آپ بیٹی کے طرز کا اندازہ آپ کے لئے مستفید ثابت ہوگا اس سلسلے میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی مزدہ اکلے لے جائے موسیقی